لاہور کے تلیمی اداروں کے حوالے سے آپ کے ساتھ ایک افسوسناک خبر شیئر کر رہے ہیں اور یہ خبر ہے لاہور اور ملک پاکستان کے ایک سوپر ایلیٹ ادارے سٹی سکول گروپس کے حوالے سے ناظرین سٹی سکول ڈی ایچے کیمپس میں کرونا کا کیس سامنے آگیا ہے جس کے بعد سکول انتظامیہ نے سکول کو سیل کر دیا ہے ذرائع کے مطابق سٹی سکول سینئر کیمپس ڈی ایچے میں ایک ٹین گریڈ کے سٹوڈنٹ میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے جس کے بعد سکول انتظامیہ نے سکول کو سیل کر دیا ہے انتظامیہ نے طلبہ و طالبات کو ہدایت کی ہے کہ وہ گھر میں کورنٹائن ہو جائیں جبکہ اگلے کچھ دنوں تک کلاسز آن لائن ہوں گی انتظامیہ کے مطابق انہوں نے طلبہ کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے اور وہ فیڈرل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ کے بتائے ہوئے ایس او پیز پر عمل درامت کر رہے ہیں یہ افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ سٹی سکولز ڈی ایچ اے کیمپس میں کرونا کا سٹوڈنٹ مریض سامنے آ گیا ہے جس کے بعد سکول کو سیل کر دیا گیا ہے سٹی سکول کی پاکستان کے چاروں صوبوں میں بے شمار تعلیمی بارانچے ہیں اور کرونا کا کیس منظر عام پر آنے کے بعد والدین اور طلبہ و طالبات میں تشویش پائی جا رہی ہے کرونا کا کیس منظر عام پر آنے کے بعد سٹی سکول ڈی ایچ اے کی انتظامیہ نے بقاعدہ ایک لیٹر جاری کیا ہے جس کے بعد طلبہ و طالبات کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سکول آنے سے گریز کریں جبکہ طلبہ و طالبات کی آن لائن سٹڈی جاری رہے گی ناظرین یہاں پر یہ امر افسوسناک ہے کہ ایک سپر الیٹ ادارے میں صرف ایک کیس منظر عام پر آنے پر سکول کو سیل کر دیا گیا ہے لیکن ملک پاکستان میں لاکھوں ایسے بچے ہیں جو عام سرکاری تلیمی اداروں میں تلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے پنجاب میں کرونا کی مصبت شرعہ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور پنجاب کے کئی اضلاع میں مصبت شرعہ نو سے دس فیصے تک پہنچ گئی ہے کرونا کی موجودہ صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ گورنمنٹ موجودہ حالات کو مدنظر دکھتے ہوئے طلبہ و طالبات کی صحت کو پرائیٹی دے اور ایسے اضلاع یہاں پر کرونا تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے ان حالات میں وہاں پر سکولوں کو بند کر دینا ایک دنشمندانہ فیصلہ ہوگا موسیقی